سو دہ گوز ویٹنگ کی سٹوری سٹارٹ ہوتی ہے کہ ریسٹران سے جہاں پر ریسٹران کا اونر کچھ گرلز کو فوڈ زیادہ کرتا ہے وہ گرلز ریسٹران کے اونر سے پوچھتی ہیں کہ کچھ دن پہلے انہوں نے یہاں پر ایک کیوٹ سے ویٹر کو دیکھا تھا بٹ کافی ٹائم سے انہیں وہ ویٹر یہاں پر نظر نہیں آ رہا اور وہ گرلز اس ویٹر کو دیکھنے کے لیے کافی زیادہ ایکسائٹڈ تھیں سو اب اس ریسٹران کا اونر جلدی سے اپنی اپارٹمنٹ میں جاتا ہے جہاں پر وہی ویٹر سویا ہوا ہوتا ہے وہ اس ویٹر سے بولتا ہے کہ اگر اسے فوڈ اور شیلٹر چاہیے تو اسے کام کرنا ہوگا بگرز یہاں پر کچھ بھی فریمن نہیں ملتا سو یہاں پر ہم اپنے فرس مین کریکٹر یعنی کہ اسی ویٹر کو دیکھ پاتے ہیں جس کا نام ہی کینگ ہے سو نہ چاہتے ہو بھی ہی کینگ کو اس کام کے لیے ریڈی ہونا پڑتا ہے بگرز ہی کینگ اپنے گھر سے باغ کر آیا ہے اور اسے فوڈ اور شیلٹر کی کافی ضرورت ہے اب ہی کینگ کو دیکھوے لڑکیاں کافی زیادہ خوش ہو جاتی ہیں اور ہی کینگ بھی ان کے ساتھ فلٹ کرنے لگتا ہے اب ایک لڑکی ہی کینگ سے پوچھتی ہے کہ کیا وہ اس کی ایک پکچر لے سکتی ہے بگرز وہ بہت بڑی بلوگر ہے اور لاسٹ ٹیم بھی اس نے ہی کینگ کی ایک پکچر انٹرنیٹ پر اپلوڈ کی تھی جسے کافی زیادہ لائکس ملے تھے یہ سنکا ہی کینگ کافی زیادہ گبرہ آ جاتا ہے بگر اگر ایسا ہوئے تو اس کی فیملی نے اس کی وہ پکچر دیکھ لی ہوگی اور انہوں نے اس باسٹر کو اسے پکڑنے کے لیے ضرور بیجا ہوگا اب ہی کینگ اس تینچر میں تھا کہ وہی ہینزم باسٹر کینگ کو پکڑنے کے لیے آ جاتا ہے جس کے بارے میں کینگ ابھی سوچ رہا تھا یہ پرسن ہمارا سیکنڈ مینڈیڈ ہے اور اس کا نام گیانسا ہے گیان کو دیکھیں ہی کینگ کی ہوا ٹائٹ ہو جاتی ہے اور وہ وہاں سے باغنے لگتا ہے بڑ گیان کے گارڈز کو پکڑ لیتے ہیں اب گیان ہی کینگ کی فیملی کو کال کرتا ہے انہوں نے بتاتا ہے کہ اس نے ہی کینگ کو پکڑ لیا اور وہ جلدی اسے گھر لانے والا ہے اب ریسٹرین کو اونر ان گارڈز کی پٹائی کرنے لگتا ہے جس سے ہی کینگ کو موقع مل جاتا ہے اور وہ وہاں سے اسکیپ کر جاتا ہے یہ دیکھ گیان کو کافی زیادہ گستہ آتا ہے اور وہ ریسٹرین کے اونر کے ساتھ فائٹ کرتا ہے اور اس کے اچھی سے پٹائی کرتا ہے اب جب ہی کینگ یہ ریالیس کرتا ہے کہ اس کو بچانے والا کوئی بھی نہیں ہے تو وہ وہاں سے فل سپیٹ میں نکلنے کی کوشش کرتا ہے اب گیان ہی کینگ کو گستے سے سٹیر کرتا ہے انہوں سے بولتا ہے کہ اچھا یہی ہوگا کہ وہ وہیں پر رک جائے بکرز اگر اس نے اسے پکڑ لیا تو اس کی خیر نہیں ہوگی اب ہی کینگ سوچ ہوتا ہے کہ آخر وہ اس سیچوئیشن میں کیسے فس گیا بکرز جو پرسن اس کے پیچھے ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کا ہسپنڈ ہے اور یہ سب پچھ کیسے ہوا وہ ہمیں آگے پتا چلے گا اب تھوئی دیر چھے سین چلنے کے بعد گیان ہی کینگ کو پکڑ لیتا ہے اس کے بعد گیان اپنے گارڈز کو بولتا ہے کہ وہ جلدی سے ایک رسی لائیں اب گیان ہی کینگ کو اس رسی کے ساتھ اچھے سے باندھ کر اپنی گاری میں ڈال دیتا ہے اب گیان ہی کینگ کو بولتا ہے کہ اس نے تو اسے پہلے ہی فون کیا تھا کہ بھاگنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے بکرز وہ اسے کہیں سے بھی ڈون نکالے گا بٹ گیانگ نے اس کی بات نہیں سنی سو اب جب وہ دونوں گھر جائیں گے تو وہ گیانگ کو اچھے سے پنش کرے گا اب گیان ڈرائیوئر کو وہاں سے چلنے کا بولتا ہے اور گیانگ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا اب ہم ایک مانت پہلے کا ٹائم پیریٹ دیکھ پاتے ہیں جہاں پر بہت بڑی پارٹی چل رہی تھی اور گیانگ بھی اس پارٹی میں خوب انجوائے کر رہا تھا یہاں پر ہم ایک لڑکی کو دیکھ پاتے ہیں جو کہ گیانگ کی گررفرن تھی اور گیانگ بھی اپنی گررفرن سے کافی زیادہ پیار کرتا تھا سو ایک دن گیانگ اپنی گررفرن کے ساتھ خوب سرا انجوائے کر رہا ہوتا ہے کہ اچانک سے اس کے موبائل پر اس کے فادر کی کول آتی ہے جب وہ فون اٹھاتا ہے تو اس کے فادر اسے جلی سے گھر آنے کا پھولتے ہیں بکر اس کے گین فادر کچھ انانس کرنے والے تھے سو اب اپنی کار پر بیٹھ کر اپنے گھر جانا لگتا ہے انہا اس کی کار کو دیکھ کے ہمیں ریالائس ہوتا ہے کہ وہ اور اس کی فیملی کافی زیادہ ریچ ہے جب وہ گھر میں پہنچتا ہے تو اس کے فادر باہر آ جاتا ہے وہ فادر سے پوچھتا ہے کہ آ کر یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے جس پر اس کا فادر کہتا ہے کہ جب وہ اندر جائے کا تو گین فادر اسے سب کچھ سمجھا دیں گے اب یہ بات سن کر ہی کینگ کو کافی زیادہ نیگٹیف فیلنگ آنے لگتی ہیں ان جب ہی کینگ ادر جاتا ہے تو اس کے گین فادر اسے ویلکم بولتے ہیں ہی کینگ کی گین فادر اسے بتاتے ہیں کہ اس نے اسے اس لیے یہاں پر بلایا ہے بکرز وہ یہاں پر کچھ امپورٹن ناؤنس کرنے والے ہیں ہی کینگ کے پوچھنے پر اس کی گین پا بتاتا ہے کہ کل اس کی شادی ہونے والی ہے اس لیے ہی کینگ کو اپنے آپ کو ریڈی رکھنا ہے یہ سنتے ہی ہی کینگ تھوڑے ٹائم کے لیے شوق میں چلا جاتا ہے اب جب ہی کینگ اپنے ہوش میں آتا ہے تو اپنے گرین پا سے پوچھتا ہے کہ چلو مان لیتے ہیں کہ کل اس کی شادی ہے بٹ اس کی برائیڈ ہے کون کیونکہ وہ تو برائیڈ سے ملا ہی نہیں ہے جس پر گرین پا بھی تھوڑے سے شوق رہ جاتے ہیں وہ ہی کینگ سے پوچھتے ہیں کہ کیا اس کے فادر نے اس بار میں اسے کچھ نہیں بتایا اب اس سے پہلے کہ ہی کینگ کے فادروں سے کچھ بتا باتے اس روم کا دروازہ کھلتا ہے اور وہاں پر کوئی آنے لگتا ہے اب وہاں پر پریزیڈن سا اپنے کلوتے بیٹے گیان سا کے ساتھ آیا ہوتا ہے اور ان دونوں کو بھی گرین پا نے ہی وہاں پر بلایا تھا گیان کو وہاں دیکھ کر ہی کینگ کو کافی زیادہ شوق رہتا ہے بکہ وہ گیان کو ہمیشہ سے ہی اپنا دشمن سمجھتا تھا اور وہ اس لیے بکہ ہی کینگ کی فیملی بچپن سے ہی ہی کینگ کو گیان کے ساتھ کمپیر کرتی تھی اور آج بھی گیان پا ہی کینگ کے سامنے گیان کی بہت زیادہ تعریف کرتے ہیں جس سے گیان کو کافی زیادہ بورا لگتا ہے اور وہ دونوں کافی ٹائم کے بعد ملے ہوتے ہیں اس لیے ہی کینگ اسے چپکے چپکے سے دیکھنے لگتا ہے اور وہ ریالائز کرتا ہے کہ گیان سچ میں کافی زیادہ ہینسم ہے پر جب گیان ہی کینگ کی طرف دیکھتا ہے ان کا آئیکنٹیٹ ہوتا ہے تو ہی کینگ کی ہوا ٹائٹ ہو جاتی ہے اب ہی کینگ بھی اس کی طرف گلیئر کرنے لگتا ہے بکہ وہ ابھی تک گیان کو اپنا دشمن ہی سمجھتا تھا اب گین پا ہی کینگ کو بولتے ہیں کہ ہی کینگ نے تھوڑی ٹائم پہلے اس سے کویسٹن کیا تھا کہ اس کی شادی کس سے ہونے والی ہے اور گین پا ہی کینگ کو بتاتے ہیں کہ اس کی شادی کسی اور سے نہیں بلکہ گیانسا سے ہونے والی ہے اور اسی وجہ سے انہوں نے سا فیملی کو بھی یہاں پر بلایا ہے پہلے تو ہی کینگ ایک دم سے بلینگ ہو جاتا ہے اور وہ حسنے رکھتا ہے ہی صرف اس کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ ایک جوک ہے اور گرن پا ایک سیریس لوک کے ساتھ انہیں بتاتے ہیں کہ سچ بھی ان دونوں کی شادی ہونے والی ہے اور وہاں کے ٹیمپل کی گھنٹی بھی بچے لگتی ہے اور اندر پیٹھے ہی کینگ کے بھی دماغ میں بہت بڑا گھنٹا بچ چکا ہوتا ہے ہی کینگ بولتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ یہ سب کچھ ایک ڈریم ہے اور اگر وہ سو جاتا ہے اور سونے کے بعد دوبارہ اٹھے گا تو یہ ڈریم ختم ہو جائے گا اور یہ بول کہ ہی کینگ وہیں پر سونے لگتا ہے دوسری طرف گیان بھی شوق میں تھا اور وہ پوچھتا ہے کہ آخر ریزن کیا ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے بکہ اسے ایک سالیڈ ریزن چاہیے کہ اسے ایک ایڈیٹ سے اچانک شادی کیوں کرنی پڑ رہی ہے جس پر گرنپا بولتا ہے کہ وہ ان دونوں کو اس کا ریزن ضرور بتائے گا اور یہ بول کہ وہ وہاں سے باہر چل جاتا ہے اب کافی زیادہ لات ہو چکی تھی بڑ گرنپا ان دونوں کو ایک سیکرٹ جگہ پر لے جاتا ہے وہ جگہ سا این ہین فیملی کا پرسنل فیونرل حال تھا جہاں پر ان دونوں فیملی کا ایک سیکرٹ دفن تھا وہاں پر ہم دو لوگوں کی یہ پینٹنگ دیکھتے ہیں اور یہاں پر یہ چپٹر اینڈ ہو جاتا ہے اگر آپ کو یہ اپیسوڈ اچھی لگی تو ایک لائک ضرور کرنا اور نیکس اپیسوڈ کے لیے چینل کو سبسکائب بھی کر دینا اور اپ ٹیل نیکس اپیسوڈ ٹیک کیر اور گوڈ بائی